ہیدرباد کے ٹاسپورس ٹیم کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے جہاں پولیس نے ایک فوزی آئیرویدک ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا ہے بتا دے کہ اس ڈاکٹر پر کتھی تروپ سے گھی، ہیر جیل، پاوڈر، نیم کے پتے اور نارل کے تیل کا اپیوگ کر کے آئیرویدک دواؤں کی تیاری کے آروپوں پر اسے حراست ملیا گیا ہے پولیس کے مطابق گوبش بھدر اور ڈاکٹر جی وشواس پسچیم بنگال کے ملنیواسی ہیں اور انہیں گاندی نگر میں استیت اپنے جوتی کلینک سے گرفتار کیا گیا ہے گوبش کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ توچہ روگو بواسر، فاسسولہ اور فسر سے سمبندید بیماریوں کے ویسے سگے ہیں اور وہ ان کا علاج کر سکتے ہیں جس کے سمبند میں انہوں نے اپنے ویڈیاپن کے لیے پرچے بھی چھبوائے تھے آروپی کے انصار اس نے آئرویت، میڈیسن اور سرزری میں سنا تک کی ڈگری حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھا گوبش میں پہلے چننہی میں آنے ڈاکٹروں کے پاس کام کرتا تھا اور جس کے وجہ سے اس سے ان سب بیماریوں اور علاج کے بار میں کچھ جانکاری حاصل ہوئی تھی بعد میں انہوں نے ہیدرباد میں اپنا سویم کا کلینک ستاپت کیا اور اپنا نام بدل کر ڈاکٹر ویشواس کر لیا پائلز فسٹول آفیسر اور توچھا روگوں کے علاج کے لیے نقلی آئرویدک دوائیں دے کر وہ بھولے لوگوں سے دھن ارجیت کرتا ہے اور انہیں دھوکہ دیا جاتا ہے اس معاملے میں ٹاسپورس کے ڈی سی پی پی ریادہ کشن راو کا کہنا ہے کہ گوبش کو بی اے ایم ایس کی فل فارم تک نہیں آتی ہے اور نہ ہی وہ اپنے بنائے گئے ویگیپتی کو پڑھ سکتے ہیں پولیسز ڈھوگی ڈاکٹر کے سارے دوائی اور سمان زبط کر آگے کی کاروائی کر رہی ہے